اسلام علیکم آج کا بچو cns کا ہمارا لاسٹ ٹراپک ہے وہ ہے سپائنل کارڈ اور css سب سے پہلے تو یہ آپ ڈائیگرام دیکھیں سپائنل کارڈ کی ڈائیگرام میں میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائی تھی اس کے اندر آپ دیکھ سیں کہ پانڈز اور مرڈلہ اور لونگ اٹھا کے لیول پر برین ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد برین سٹم کا لاسٹ پارٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے سپائنل کارڈ ٹھیک ہو گئے سپائنل کارڈ کے اندر آپ دیکھیں آپ کو سروائیکل سیگمنٹ نظر آ رہا ہے آپ کو لنبر سیگمنٹ نظر آ رہا ہے آپ کو کوانس میڈولیری سے ایک چیز لکھی نظر آ رہی ہے اور فائلم ٹرمینیل نظر آ رہا ہے یہ ساری چیٹھ ہم پڑھیں گے آج بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں سپائنل کارڈ درچے it is a tubular bundle of nervous tissue and sporting cells that extend from the brain stem to the لنبر vertebra together the spinal cord and the brain form the central nervous system the spinal cord is a cylindrical structure grayish white in color it has relatively simple anatomical course the spinal cord arises cranially as a continuation of the medullo oblongata it then travels inferiorly within the vertebral canal surrounded by the spinal meninges containing cerebrospinal fluid at the L2 vertebral level the spinal cord tapers off forming the conus medullaris as a result of termination of spinal cord at L2 it occupies around two thirds of the vertebral canal the spinal nerve stretch arrives from the end of the spinal cord are bundled together forming a structure known as caudaic vena ٹھیک ہو گیا جی کہتا ہے spinal cord basically nervous tissue sporting cell جال کا ایک cubular bundle ہے جو کہ آپ کے brain stem جو کہ آپ سے برنس سے سٹارٹ ہوتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے لنبر vertebra تک کون Phase لنبر وٹیبرا تک L2 تک L2 تک یہ ہمسی گوزارتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہوتا یہ کہ آپ کی جو وٹیبرا پڑے ہوتے ہیں اس کے سینٹر میں سپیس ہوتی ہے جب میں نے آپ کو بونس وغرا پڑھائی رہا میں نے آپ کو وٹیبرا پڑھائی رہا سارے سارے وٹیبرا پڑے ہوتے ہیں اس کے سینٹر میں ایک گولد سی لمبی سی ایک کنال ہوتی ہے اس کے اندر آپ کی مننجز نے سپائنل کارڈ کو انگلف کیا ہوتا ہے اس کو ریپ کیا ہوتا ہے اور مرنجیز کے اندر سپائنل کارڈ ہوتی ہے پلس سپائنل فلیوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ کو بتا چل گیا اب سپائنل کارڈ کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے میڈلہ بلونگیٹا سے وہ کہاں تک جاری ہے ایل ٹو کے لیول تک کہتا ہے ایل ٹو کے لیول پر جا کے جہاں سے سپائنل کارڈ ٹپر آف ہوتی ہے اس جگہ ہو جاتا ہے اب جہاں پہ سپائنل کارڈ نے اینڈ ہونا ہے وہاں پہ پوری سپائنل نفٹ کے اندر سے نفز نکل رہی ہوتی ہیں جو سپائنل کارڈ کا لور پورچن ہے جو اس کا کارڈل اینڈ ہے وہاں پہ نفز ایک بندل بنا لیتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں کارڈا ایکوینہ ٹھیک ہو گیا کہتا ہے دیورنگ دہ کارڈ سپائنل کارڈ دیورہ ٹو پوائنٹس آف انلارجمنٹ ایک ہے سروائیکل انلارجمنٹ دوسری ہے لنبر انلارجمنٹ جو ہم نے اوپر پڑھا تھا جو بچھو سروائیکل انلارجمنٹ ہے نا وہ بیسکلی لوکیٹڈ پروکزیمالی لوکیٹڈ ہوتی ہے کس لیول پہ؟ سی فور سے ٹی ون کے لیول پہ انلارجمنٹ کا مطلب ہے اُس جگہ پہ سپائنل کارڈ تھوڑی سی پھولی ہوئی ہوتی ہے سی فور سے ٹی ون کے لیول پہ اور دوسری جو ہوتی ہے نا انلارجمنٹ وہ ہوتی ہے آپ کے لمر رجن کے اندر لمر سیکرل رجن کے اندر جو l1 سے l5 اور s1 سے s5 ہوتا نا تو آپ کہلیں کہ l1 سے s5 تک اس سیگمنٹ میں ہوتی ہے لمر enlargement یہ enlargement بچھو کیوں ہوتی ہے اس لیے enlargement ہوتی ہے کہ یہاں سے آپ کے پلیکسز نکل رہے ہوتی ہیں جو سروائیگل انلارgement ہے وہاں سے بریکل پلیکسز نکلتا ہے اور جو لمر انلارgement ہے وہاں سے لمر سیکرل پلیکسز نکلتا ہے ٹھیک ہو گیا کہتا کہ سپائنل کارڈ is marked by two depressions on its surface. ایک دپریشن کو کرتے ہیں انٹیری میڈین فیشر ایک کو کرتے ہیں پوسٹیری میڈین سلکس. ٹھیک ہو گئی. یہ بات یاد رکھنا جو انٹیریل ہی ہوگا وہ انٹیری میڈین فیشر ہوگا اور جو گرہ کھائیٹ بھی ہوگا وہ پوسٹیری میڈین سلکس ہوگا. یہ دیکھیں جیئے سپائنل کارڈ کو ٹرانسیکٹ کر کے سینٹر سے کٹ کر کے میں نے آپ کو دکھایا ہے. اس کے اندر آپ کو سینٹر میں بٹر فلائی شیب نظر گری میٹر نظر آ رہا ہے سائیڈوں والا وائٹ میٹر ہوتا ہے اچھا جی یہ ہے جی آپ کی سپائنل سیگمنٹ کا سٹرکچر اوپر کرنیل سیگمنٹ ہے پھر آپ کا ثلاثیسک سیگمنٹ آتا ہے پھر آپ کا لمر سیکرل آتا ہے پھر آپ کا انٹ پر کوکسیز آتا ہے. آپ کو یہاں پہ وٹیبرا بھی دکھائیں ہیں. تینوں وٹیبرا ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. سروائیکل ریجن کے وٹیبرا تھوڑے ڈیفرنٹ ہوں گے. ثلاثیسک ریجن کے ڈیفرنٹ ہوں گے اور لمبر اور سیکرل ریجن کے ڈیفرنٹ ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اس ڈائیگرام میں آپ کو کونس میڈولیلیس کی سمجھ آ گئی. کورڈائی کمینہ کی سمجھ آ گئی. یہ سٹرکچر آپ کو کرنے کے لئے تھا. اگر سپائنل کار پیچھے پسٹریر فنیکلس نظر آ رہا ہے. پیچھے پسٹریر فنیکلس نظر آ رہا ہے. نام سے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے لئے سمجھنام بالکل امپورٹنٹ نہیں ہے کیا چیز ہے. بس آپ نے اس ٹرائیگرام کو رٹہ لگانا ہے. ابھی تک ساری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہیں. گریہ میٹر کا پتہ ہے. انٹیریر ہون آگے ہوگا. پسٹریر ہون پیچھے ہوگا. انٹیریر فنیکلس آگے ہوگا. پسٹریر فنیکلس پیچھے ہوگا. لیٹرل فنیکلس لیٹرل سائٹ پہ ہوگا. اس کے علاوہ دو اس میں سے ٹریکٹ ہیں. ایک انٹیریری ہوں گے. سپائنل ثلیمک ٹریکٹ اور پسٹریرلی کورٹیو سپائنل ٹریکٹ. یہ ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس چیزیں آپ کو یاد ہو نیچے ہیں. آپ نے لیبل کرنا ہے اس کو ا تی tips ہون پڑھ جیدیز ہے حمال least. ایک ایک سپائنل لفز کا پڑھا تھا کہ ہمارے پاس 31 پیرز علیمرست ہیں. آپ نے یہ تو انہائی رکھنا ہے کہ میکنج نفز skalادی پہ مطلب ہے کہ ایک مستل د выс Eine م lasting ن IR sedan. مستل absolute ہم نے جب اچھا بچھو سپائنل لف کی بات کریں تو ہم نے پڑھا تھا سپائنل لف کیسے بنتی ہے سپائنل لف دو روٹ سے بنتی ہے انٹیر اور پسٹیر روٹ سے آپ اس کو دورسلی و انٹرل روٹ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے پڑھا تو اس کا سٹرکچر یہاں سے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں سپائنل لفز ہوتی ہیں یہ سپائنل لفز ہوتی ہیں اور پریسل نروس سسٹم کے اندر آتی ہیں اچھا جی ٹریکٹ ہوتا ہے موٹر اس کو فائبر کہتے ہیں اور پسٹیر روٹ ہوتا ہے وہ سنسری فائبر ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ نے کسی گرم چیز کو ہاتھ لگایا ایک دم آپ نے ہاتھ پیش کر گیا تو آپ کے ہاتھ لگنے پر جو نروس میسیج لے کے برین تک جاری ہیں وہ سنسری نروس ہیں وہ پسٹیر لی ہوتے ہیں اس کے بعد برین میں سپائنل گارڈ موسیوز کو پروسس کیا جاتا ہے اور پھر انٹیریئر جو فائبر ہوتے ہیں فائبر ہوتے ہیں اس کو پ hairy بھی ہاتھ پیش کر لو تو جب سپائنل گارڈ سے انٹیریئر اور پسٹیریئر روٹس نکل کریا ہے وہ انٹرورٹیبرال فورامنا انٹرورٹیبرال فورامنا کیا ہوتا ہے جو سائٹ پہ تک موجود دو دو ورٹیبرہ کو کٹھا کرتا اس کا تک کہتی ہیں انٹرورٹیبرال فورمنا انٹرورٹیبرال فورمنا پہ یہ دونوں روٹس انٹیریئر اور پسٹیر روٹس اپس میں یونائیڈ کرتی ہیں اور ایک سنگل نرف بنتی ہے جیتے کہہ دیں سپائنل نرف اب سپائنل نرف نے آگے سے انٹیریر اور پوسٹیریر ریمائے کے اندر کنورٹ ہونا ہوتا ہے جو میں نے آپ کو پتایا تھا لازٹ ٹائم کہ وہ کروسنگ آور ہو جاتی ہے فائبر کی اور ایک انٹیریر ریمائے نکلتا ہے ایک پوسٹیریر ریمائے نکلتا ہے یہ جو انٹیریر ریمائے نکلتا ہے یہ نرف فائبر سپلائے کرتا ہے باڈی کے باقی ایریاز کو موٹر اور سنسری اور جو پوسٹیریر ریمائے ہوتا ہے یہ کہاں کہاں پر نرف فائبر سپلائے کرتا ہے یہ سانوویل جوائنٹس کو ورٹیبرل کولم کو ڈیپ مسل آف دا بیک اور اوورلنک سکن کو ان سب جگہوں کو پوسٹیریر ریمائے سپلائے کرتا ہے اور جو باقی باڈی کے اندر جگہ باج جاتی ہے باقی باڈی کے سٹرکشورز ہوتے ہیں موٹر اور سنسری فائبر ان کو کون سپلائے کرتا ہے انٹیئر ریمائے اچھا یہ بچو یہ ایک انشیو ہے کہتا ہے کہ the nerve roots L212S5 L2 سے S5 کے لیول کی جو nerves ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے بسکل وہ spinal cord کے لور انڈ سے نکل رہی ہوتی ہیں وہ ایک بندل بنا دیجئے ایک بندل بنا دیجئے اس بندل کو ہوتا ہے cordite quina اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جب کوئی فریکچر ہوتا ہے یا disc flip ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو cordite quina ہے یہ نفس انٹرائپ ہو جاتا ہے یہ نفس انٹرائپ ہو جاتی ہے اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ یہ نفس جیسے چیز کو سپلائے کر رہی ہوتی ہیں وہ سارے مسل پارلائز ہو جانے ہیں اس کو کہتا ہے cordite quina syndrome اچھا یہ ایک دیگرام آپ کے لئے اٹھ کیا آپ دیکھیں spinal cord سے anterior root اور posterior root نہیں کل رہا ہے پھر یہ spinal cord بنتی ہے اس کے بعد anterior اور posterior رمائے بنتی ہے یہ دیگرام آپ کے لئے اٹھ کیا ہے اگر خدا ناسترس کا سوال آجے تو آپ اس کو ایڈ کریں بہت آسان ہے ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوئے ٹھیک ہے اس کے بعد spinal cord کی blood supply دیکھیں جسے ہم نے brain کی نفس supply دیکھی sorry blood supply کون کون brain کو پروائیڈ کرتا تھا circle of villas ہم نے پڑھا تھا اسی طرح spinal cord کی blood supply کی بات کریں تو the main blood supply of the spinal cord is بائیہ تھا single anterior spinal artery اور 2 posterior spinal arteries اور 2 posterior spinal arteries یہ جو anterior spinal arteries ہوتی ہے یہ کیسے بنتی ہے it is found by the vertebral arteries which originate from the first part of the subclavian artery subclavian artery کے first part سے نگلتی vertebral arteries ان vertebral arteries سے بنتی ہیں anterior spinal artery ٹھیک ہو گئے اب venus drainage کی بات کریں تو venus drainage is 3 anterior and 3 posterior spinal lungs vein veins پچھے ولیس ہوتی ان کا کوئی ولیس مطلب ہے کہ یہ two way direction میں کام کر سکتی ہے لیکن بلید آگے ہو جا سکتا ہے پیچھے بھی آسکتا ہے یہ دیکھیں جی یہ آپ کیا نظر آرہا رہا سب سے پہلے آپ کو vertebral نظر آرہ ہیں یہ جو کن سے رہے پیچھے سپائنل کوڈ پیچھے آرہ ہو گیا ایک انٹیر سپائنل آرہ دو پوستر سپائنل آرہ اور اس کے علاوہ تین انٹیر سپائنل وین تین پوستر سپائنل وین یہ بچھو سلایڈ آپ کی ہے روین کے لیے جو بھی تک ہم نے سپائنل کارڈ کا سارا بڑھا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کچھ امسی کوز میں آپ کو یہاں سے بتا دوں سپائنل کارڈ کی شیپ کیا ہوتی ہے الانگیٹیڈ ہوتی ہے لمبی ٹیوب ٹائپ ہوتی ہے اور کونکل ہوتی ہے گولڈ سیٹی کے اس کا روستر لینڈ کیا ہوتا ہے سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے میڈلہ او لانگیٹا سے فورم اینڈ میکنم سے امسی کوز میں دونوں میں کوئی بھی آئے ہو آپ ٹک کر دیں پھر اس کا کورڈل اینڈ لور اینڈ پہاں پہ ہوتا ہے کونس ٹرمینلس پہ یا لمبو تھوریسی ٹرانزیکشن پہ اس کے علاوہ اس کی پوزیشن کا اکثر پوچھ لیتا ہوتا ہے امسی کیوز میں وائی وائب میں اگزیمینر بھی پوچھ لیتا ہے تو آپ نے یاد رکھیں جو فیٹس ہوتے ہیں ان میں یہ ورٹیبرل لیول کے کورسپونڈنگ ہوتا ہے یعنی کہ جب اچھا گروہ ہو رہا ہوتا ہے تو جیسے اسے ورٹیبرل گروہ کر رہے ہوتے ہیں ویسے اسے سپائنل کورڈ بھی گروہ کر رہی ہوتی ہے نیو گونڈ کے اندر ہی کونس ٹرمینلس ایل 3 کے لیول پہ ہوتی ہے اور ایڈلٹس کے اندر ایل وانیل 2 کے لیول پہ ہوتی ہے سپائنل کورڈ ٹھیک ہو گیا اچھا یہ اگلا ہمارا ایمپورٹن ٹوپک ہے آخری ٹوپک ہے وہ ہے سی ایس 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 کیا ہوتا ہے اور وانیل 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 ہے at the end of the spinal cord اچھا ventricle basically کیا کہتے ہیں خالی جگہیں ایک hollow space ایک hollow cavity ہوتی ہے جسے ہم ventricle کہہ دیتے ہیں اس کے اندر اپنے نائمل سیلز ہوتے ہیں اب دو ventricle آپس میں کسی چینل کے تھوڑھ کونیکٹ ہوتے ہیں کسی سوراک کے تھوڑھ کونیکٹ ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں فورامین یا فورامینہ ٹھیک ہو گیا تو ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلا فورامینہ ہمارے پاس اپنے 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 پاس ا اس کو cerebral aqueduct بھی کہہ سکنا ہے aqueduct of silvius بھی کہہ سکنا ہے یہ جو aqueduct ہوتے ہیں نا بچھو یہ third ventricle کو fourth ventricle کے ساتھ connect کرتی ہے اس وقت آتا ہے foramen of magendee foramen of magendee کیا کرتا ہے it connects the fourth ventricle with central canal of the spinal cord یہ fourth ventricle کو connect کرتا ہے central canal کے ساتھ پھر آتا ہے foramen of lushka یہ present ہوتا ہے on each side of the fourth ventricle یہ fourth ventricle کی دونوں سائد سے present ہوتا ہے اور یہ fourth ventricle کو connect کرتا ہے sub-arachnoid space سے اس کا فائدہ ہی کیا ہوتا ہے کہ brain اور spinal cord کو آپس میں کون connect کرتا ہے foramen of lushka یہ ایمسی کو ذات سے پہ چار foramenہ آپ کو چار محض ہونا چین کے نام اور ان کا کام تو میرے ساتھ ریوائز کریں سب سے بہلا ہے foramen of munro یا interventricle foramen یہ کیا کرتا ہے lateral ventricle کو connect کرتا ہے third ventricle کے ساتھ پھر آتی ہے aqueduct of silvius یہ connect کرتا ہے third ventricle کو fourth ventricle کے ساتھ پھر آتی ہے foramen of mejundi یہ fourth ventricle کو central canal کے ساتھ connect کرتا ہے پھر آتا ہے foramen of lushka یہ fourth ventricle کی دونوں ساتھ سے ہوتا ہے اور سب barachnoid space کے ساتھ connect کرتا ہے brain اور spinal cord کو یہ دیکھیں جی آپ کے بعد سب سے اوپر دو lateral ventricle ہیں یہ آپ کو side view دکھائے ہوئے lateral ventricle ہیں پھر آتا ہے third ventricle lateral ventricle کے بعد third ventricle ہے ان دونوں کو کون connect کرتا ہے foramen of munro اس وقت third ventricle سے نیچے دیکھیں آپ کو cerebral aqueduct نظر آرہی ہے aqueduct of silvius پھر آپ کو fourth ventricle نظر آرہی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں جناب یہ جو arrow بنے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ CSF کیسے ٹرانسپورٹ ہو رہا ہے lateral ventricle سے آپ دیکھیں یہ جا رہا ہے foramen of munro کے تھروں third ventricle میں CSF third ventricle سے جا رہا ہے ہمارے پاس کہاں پہ cerebral aqueduct کے تھروں fourth ventricle میں پھر fourth ventricle سے یہ foramen of lushka اور foramen of milgeny کے تھروں central کنال میں جا رہا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں جی یہ باپ کو ventricle کا پتہ چل گیا ventricle کے foramenہ کا پتہ چل گیا CSF کا پتہ چل گیا کہ CSF کا path کیا ہے path fake ہے CSF کی اگر بات کریں تو یہ کہاں بنتا ہے یہ brain کے اندر جو ventricles ہوتے ہیں ventricles of the brain ان چاروں ventricles پہ بنتا ہے جو ہم نے چار ventricles پڑھے ہیں دو لیٹرل پانی کی طرح کا فلیوڈ ہوتا ہے یہ بھی امسی کو دیتا ہے اس کے اندر ان اورگینک سالٹس ہوتے ہیں جو کہ جیسے بلٹ بلازمہ میں ہوتے ہیں for example so ڈیم کلورائیڈ پٹیشیم اس کے اندر گلوکوز ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک امسی کو آتا ہے کہ CSF کے اندر گلوکوز کی اماؤنٹ کتنی ہوتی ہے تو آپ نے کہنا equal to half of the blood یعنی کہ بلٹ کے اندر اگر ہنڈر گلوکوز ہوتینا تو CSF کے اندر 50 ہوگا ٹھیک ہے اس کے ارابع تھوڑے سے لیمفو سائٹس پہ ہوتے ہیں یہ ایک امسی کو آتا ہے کہ CSF کا نارمل پریشر کتنا ہوتا ہے جس طرح آپ کا بلٹ پریشر ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کی آنکھوں کے اندر انٹراوکولر پریشر ہوتا ہے ایک پرس یومر کا اسی طرح آپ کے سپائنل کورڈ کے اندر CSF پریشر ہوتا ہے 60 to 1 میلی میٹر 150 میلی میٹر آف ٹھیک ہے ہوتا ہے کہ کئی ایسی کنڈیشن ہوتی ہیں کئی ایسی ڈیزیزیز ہوتی ہیں جس کے اندر ہم CSF پنکچر کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ ہم لمبو سیکرل لیجن کے اندر نیڈل مسئلہ تو نہیں جراسی بیکٹیریا تو نہیں اس کا پریشر تو نہیں آئی یہ دیکھیں جب آپ خانسی لیتے ہیں آپ کوئی وزنی کام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ CSF پریشر بڑھ جاتا کیوں آپ جو نیک کے اندر جگلر وین وہ کمپریس ہوتی ہے اس کی وجہ اس کی ایسی پریشر بڑھ جاتا یہ بچوں میں نے آپ کے لئے ٹیبل ایڈ کی اس کو آپ لوگ نے دیکھ لینا ہے CSF اور پلازما کا کمپریسن کیا ہوا ہے صور ڈیم کا لیول پلازما میں 150 ہوتا ہے CSF میں 147 ہوتا pH آپ دیکھ لیں پلازما کی pH 37.44 CSF 37.33 اور اگر گلوکوز کی بات کریں تو تقریبا دیکھ لیں ہاف ہے 100 مولیکل وہاں پہ ہیں اور 64 مولیکل یہاں پہ ہیں اس کے علاوہ ہم اس کے دونوں کی سیم ہے پلازما یا بلڈ اور CSF کنس ہی چیز سیم ہے تو آپ نے کہنا ہے جی ان دونوں کے اندر ایک تو بائی کاربونیٹ کی CSF is formed in the choroid plexus of the lateral third and fourth ventricles mainly which secrete it actively کہتا ہے lateral third or fourth ventricles کے اندر choroid plexus ہوتا ہے اس choroid plexus کا کام ہوتا ہے CSF produce کرنا اور secrete کرنا ان ventricles کے اندر دائیمل cells ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہتا ہے the production of CSF is not pressure regulated it continues to be produced even if the reabsorption mechanism continues CSF بنتا جاتا ہے جب 150 ml سے کم ہوگا اس کا volume body مزید CSF بنا دے یعنی 150 ml پر اس کو maintain کرنا ہوتا ہے یہ جی آپ کا ایک university question ہے write note circulation CSF کہ CSF کیسے circulate کرتا ہے تو اگر آپ simple فلو شارد نہ دیں گے کوئی آپ کا ایک نمبر بھی نہیں کٹ سکتا later ventricle میں بنتا ہے phoram end of munro third ventricle third ventricle cerebral lapid acrocylase fourth ventricle fourth ventricle 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 through arachnoid space of brain and spinal cord here ایک site برین کی دو sides right left hemisphere to basically circulation CSF flow produce کیسے ہوتا آپ کو پتا چل گیا transport کیسے ہوتا پتا چل گیا اب absorbed کیسے ہوتا ہے یہ بھی تو دیکھنے نا کہتے CSF is mainly absorbed by arachnoid villi جو ہم نے arachnoid matter پڑھا تھانا اس کے اندر villi ہوتے ہیں villi کا آپ سب کو پتا ہے کہ finger like projections ہوتی ہیں یہ villi کیا کرتے ہیں یہ arachnoid matter کے اندر سے originate کرتے ہیں اور یہ dural venous sinuses کے اندر project کر جاتے ہیں dural venous sinuses basically venous sinuses venous outflow sinuses ہوتی ہیں تو CSF arachnoid villi کے اندر absorb ہوتا ہے اور وہاں سے دural venous sinuses dural matter venous sinuses ہوتی ہے اس کے اندر چلا جاتے یعنی کہ blood کے اندر ہو جاتا ہے arachnoid villi is the diverticulum of sub arachnoid space into the venous sinuses arachnoid will are grouped and form arachnoid granulation سو آپ سمجھ لگی کہ produce کان سے ہوتا ہے transport کیسے ہوتا ہے absorb ہوتا ہے absorb ہوتا ہے سب arachnoid space کے اندر arachnoid villi ہوتے ہیں جو کہ CSF کو کہ drain کر جیتے ہیں dural venous sinuses کے اندر تو یہ آپ کو بات ساری اس کے بارے میں پتا ہوں نیشہ اس کے بعد بیٹے ہمارا last topic ہے cns کا blood brain barrier blood brain barrier کے آپ کو نام سے پتا چل رہا ہے blood brain barrier کوئی ایسی رکاوٹ ہے جو blood brain کے درمیان ہے ھیک ہے basically blood brain barrier is formed by tight junctions between capillary and endothelial cells of the brain کیا مطلب blood capillaries کے اندر capillary کی اندر والی جو layer ہوتی ہے اس کو کہتے endothelial cells ہوتے ہیں ٹھیک ہے tight junction between capillary endothelial cells of the brain and between epithelial cells of the choroid plexus choroid plexus جگہ جہاں CSF produce ہے brain جہاں CSF produce ہے choroid plexus epithelial cells plus brain blood welcomes endothelial cells ان دونے کے درمیان tight junctions ہوتی ہے جسے بلد bane barrier اس کا کام ہوتا ہے this effectively prevents proteins from entering the brain in adults and slow the penetration of smaller molecules کہ the adults کے اندر blood اندر سے جو protein ہوتی ان کو برین میں نہیں انٹر ہو جائے خدا راستہ برین کے اندر کو اگر کوئی ایسا substance انٹر ہو جائے تو برین کے در clotting شروع ہو جاتی ہے clotting کے وجہ پھر میرے برین کے اندر اچھا جی اب ٹائٹ جنگ چین ہے تو ٹرانسپورٹ کیسے ہوتی ہے ٹرانسپورٹ بھی تو کروانی آنا تو ٹرانسپورٹ ٹین طریقوں سے ہوگی میکنیزم آف ٹرانسپورٹ اکروس بلڈ برین ویری آر ثری نمبر بلک فلو جب زیادہ فلو ہوتا نا بلڈ تب ٹرانسپورٹ ہوتی ہے نمبر دو کریئر میڈیٹیٹ Anything ٹرانسپورٹ آپ لوگوں نے پڑھی ہوی ہے ایکٹریف ٹرانسپورٹ ہوتی ہے پیسٹ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اسकے علاوہ نرجی میڈیٹی ایٹی میڈیٹی ایکٹریف ٹرانسپورٹ ٹھیک ہے ٹرانسپورٹ میڈیٹیٹی ٹرانسپورٹ مولیکل پس آز پس آز پاخدہ ‎کون کون التiguار، Griffm ہم میں وقت رسول ٹھے آز پرنز آز کhole مولیکل پس ، اس فضل تیروں تو یہ بہت بڑے بڑے مولیکوس ہے بڑے بڑے مولیکوس برین میں نہیں جائیں گے جائیں گے تو بلوکیش کروا دیں گے اس کے علاوہ سلوہ پینیٹریشن کس کس کی ہوتی ہے ہائیڈروجن آئنس کی اور بائیک آرگونیٹ آئن کی اور اگر گلوکوز کی بات کریں تو گلوکوز کی پیسیف ڈیفیوئن ہوتی ہے سلولی برین کے اندر ریسیپٹرز ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں گلوکوز ٹرانسپر ریسیپٹرز گلوٹ اس کی چار ڈائس ہوتی ہیں گلوٹ 1، گلوٹ 2، گلوٹ 3، گلوٹ 4 جو گلوٹ 1 ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں برین کے اندر اس لئے جب بھی آپ کو ہائیپو گلائسیمیا ہوتا ہے آپ کو بھوک لگتی ہے سب سے بہتا ہے آپ کے سر میں درش شروع ہوتی ہے اچھا یہ اب یہ فنکشن کیا ہے اللہ پاک نے کچھ چیز بنائی ہے تو بے مقصد تو نہیں نہ بنائی ہوگی بلڈ برین بیریر کا مصلاب یہ ہوتا ہے کہ کئی میڈیسن ایسی ہوتی ہیں آپ جا کے اپنی فارمیسیوں پڑھیں گے کہ there are many such medicines transition cross blood brain barrier تو جو میڈیسن blood brain barrier cross کر سکتی ہے اسی solubility اچھی ہوتی ہے وہ جلدی افیکٹ کرتی ہے اور کئی میڈیسن ایسی ہوتی ہیں جو نہیں پاس کر سکتی ہیں کئی میڈیسن ہم ایسی بناتے ہیں کہ جو ٹاپسک ہوتی ہیں ہم چاہتے ہیں وہ blood brain barrier cross نہ کریں اگر کریں گے تو برین کو ڈیمیج کریں گے تو بیسی کے لیے ایک barrier ہوتا ہے اچھا بھی اسے کام ہو سکتا ہے اور ہمیں کئی چیزوں میں نقصان بے ہو سکتا ہے تو کہتا ہے کہ it maintains the consistency of the environment of the neurons in the CNS CNS پہ جو neurons ہوتے ہیں ان کی environment کو constant maintaining ترک رکھتا ہے ان کی pH آگے بھی جانی کرواتا پھر یہ protect کرتا ہے برین کو from endogenous and exogenous toxin باہر سے کوئی toxin آجائے باڈی کے اندر ہی کئی سے گھومتا پھرتا toxin پہنچ جائے برین میں تو بلڈ سے برین میں نہیں جا سکتا کیونکہ barrier ہوتا ہے سینٹر میں پھر it prevents the escape of the neurotransmitters into the general circulation آپ کو ہوتا ہے ہماری برین کے اندر ہماری نفس کے اندر neurotransmitters ہوتے ہیں تو بلڈ برین برین کا ایک کام ہوتا ہے کہ برین سے neurotransmitter کو باہر بلڈ کے اندر جنرل circulation کے اندر نہیں آنے دیتا کیونکہ رکاوٹ ہے نا کہتا ہے some drugs penetrate blood brain barriers with difficulty for example antibiotics and dopamine antibiotics اور dopamine جو ہوتی ہیں نا یہ blood brain barriers مشکل سے cross کرتی ہیں پھر blood brain barrier breaks down in areas of infection injury trauma sudden increasing blood pressure IV injection of hypotronic fluid ان conditions میں blood brain barrier break ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے injection of radio labeled material have diagnosed tumor ہے کئی دفع کچھ لوگوں کے اندر blood brain barrier اس tumor develop ہو جاتا ہے tumor کی وجہ سے بلڈ brain barrier وہاں سے damage ہو جاتی ہے اب ہم اس کو ایسی دعائی دے رہے ہیں جو کہ toxic دعائی ہے اور ہمیں پتا ہے اس کے brain تک نہیں پہنچے کیونکہ blood brain barrier ہے لیکن ہوتا کہ اس بندے کے اندر بندے دعائی پہنچے 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 ریڈیو لیبل جو ریڈیو ایکٹیو مٹیرل ہوتے ہیں ان کو inject کرنا ہو باڈی میں اور جہاں پہ blood brain barrier کی damage ہوتی ہے اب یہاں پہ ڈیمیج ہے ٹھیک ہو گیا بچہوں this is all from لیکچر آپ کا فیانس کا لاس ٹوپک تھا اس کو دھیان سے پڑھنا اس کے اندر میں آپ 8 سے 10 university questions کروائے ہیں یہ بہت important اس سے ہر سال سوال آپ کوئی مسئلہ ہو آپ پوچھ سکتے ہیں Thank you